پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ظالم بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب ایک ظالم بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوخی کی اور اس کی بیزتی کی تو اس بیٹے کے اوپر دنیا میں ہی ایسا عذاب آیا جس کو دیکھ کر لوگوں کی روح کام پٹھی یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کر آپ رونے لگیں گے آپ سے غزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک عورت جس کا نام سنہ تھا سنہ کا شوہر انتقال کر چکا تھا اس لئے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی سنہ نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد مختلف قسم کے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا سنہ نے اپنے بیٹے راشد کو سرکاری سکول سے میٹرک کروایا تھا راشد کو چونکی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لئے وہ بڑی مشکل سے میٹرک میں پاس ہوا تھا سنہ میں ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے پڑھا سکے سنہ کے گھر میں راشد دس سال بعد ہوا تھا اس لئے سنہ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اب اس میں کام کرنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی سنہ نے راشد کو کہا کہ بیٹا کہیں کام تلاش کر لو اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو راشد بولا اچھا میں آپ بس دعا کیجئے مجھے جلد کام مل جائے سنہ بولی انشاءاللہ بیٹا تم کو جلدی ہی کام مل جائے گا راشد اب کام کی تلاش میں روز گھر سے چلا جاتا لیکن راشد کو کوئی کام نہ ملتا کام کی تلاش کرتے ہوئے راشد کی بہت سے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور وہ سب راشد کے دوست بن گئے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں راشد کے سب دوست آبارہ اور عیاش قسم کے تھے راشد اب ہر روز اپنی امی کو یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ امی میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں میرے لیے دعا کرنا سنہ جو کی اپنے بیٹے کے گھر سے نکلتے ہی اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی اور رو رو کر اپنے حبیب کے صدقے اپنے بیٹے کی خوشہالی تندرستی اور اس کے کام کے لیے دعا کرتی تھی لیکن سنہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے جب بھی سنہ کا بیٹا گھر سے نکلتا تو وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی تھی اب راشد بائیس سال کا ہو گیا تھا ایک دن انجڑ صبح کا گیا ہوا تھا اور رات کے بارہ بج گئے تھے لیکن راشد اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا سنہ پریشان ہو گئی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے رات کے بارہ بچ چکے تھے لیکن راشد ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا اب جب سنہ رونے لگی تھی پھر اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں کہنے لگی راشد بیٹا گھر واپس آ جا میرے بیٹے رات بہت ہو گئی ہے اور تیری ماں کو ڈر لگ رہا ہے سنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے پھر آدھے گھنٹے بعد راشد گھر واپس آ گیا تھا تو اس کی امی بولی راشد آج تم نے گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی کیا کوئی کام مل گیا تھا راشد بولا امی میرے نصیب میں کام کہاں ہے میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا اس لئے دیر ہو گئی ہے سنہ بولی راشد تم نے ایک بار سوچا بھی نہیں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے میں جلدی گھر چلا جاؤں راشد نے کہا امی صرف آپ ہی تو ماں نہیں ہیں جو گھر میں اکیلی تھی میرے ساتھ میرے جتنے بھی دوست مووی دیکھنے گئے تھے سب کی ماںیں گھر میں اکیلی تھی اچھا مجھے بھوک لگی ہے کھانا لاؤ سنہ نے کہا میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے راشد نے کہا کھا لینا تھا میں نے آپ کو منا تو نہیں کیا تھا سنہ بولی راشد تم کیسی باتیں کر رہے ہو اور ویسے بھی میں نے آج تک تمہارے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے بھلا جو کھا لیتی راشد بولا اب میری جلدی کھانا لاؤ اور زیادہ باتیں نہ کرو سنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو نا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں بیٹا سب لوگ تم کو اچھا نہیں بلکہ برا کہتے ہیں اب تو سب لوگ کہنے لگے ہیں وہ دیکھو راشد بدماش کی ماں جا رہی ہے بیٹا تیرا باپ تو ایک شریف انسان تھا تو پھر تو ایسا کیوں نکلا یہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہو گئی ہے راشد بولا امی کھانا دینا ہے تو دو ورنہ اپنا یہ لیکچرز ہارنا بند کرو ورنہ سنہ نے سنا تو پریشان ہو گئی اور غصے میں بولی ورنہ کیا کرے گا کیا کرے گا تو جا آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی جب ساری رات بھوکا سوئے گا نا تو تیری اکل ٹھکانے آ جائے گی کی ماں کے ساتھ بد تمیزی نہیں کرنی چاہیے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں غلط لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہوتی جا رہی ہے تجھے تو اپنی ماں سے بات کرنے کا بھی پتا نہیں ہے کی ماں سے کس طرح بات کی جاتی ہے راشد کو اپنی ماں کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اس ظالم نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے دروازے سے باہر لے گیا جہاں سب لوگ سنہ کو اپنے بیٹے راشد سے مار کھاتے دیکھ رہے تھے سنہ سب لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی سنہ تھی تو ایک عورت اپنے بیٹے کو کئی بار پیچھے کر چکی تھی لیکن شاید اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دھکا دے کر پیچھے ہٹ جائے پھر راشد نے ایک جوتا اپنی امی کے موہ پر دے مارا موہ پر جوتا لگنے سے سنہ کے دل سے ایک آہ نکلی تھی موہ پر جوتا لگنے سے سنہ کے دل سے ایک آہ نکلی اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو کہہ بیٹھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں پھر راشد گھر چلا گیا اور اندر میں جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا اور سنہ ایسے ہی گلیوں میں بھٹک رہی تھی آس پاس کے لوگوں نے سنہ کو کھانا بھی دیا پر سنہ نے کھانے سے انکار کر دیا سات دن ہو گئے تھے کھانا پینا نہ لینے کی وجہ سے سنہ بہت کمزور ہو گئی تھی اس کے جسم میں طاقت بلکل بھی ختم ہو گئی تھی اور سنہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی تھی لوگوں نے ہی سنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے منو مٹی تلے دفنا دیا گیا دوسری طرف راشد کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بہ دن سوجتا چلا گیا راشد نے مختلف شہروں کے ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں اپنا علاج کروایا پر کسی کو یہ پتہ نہیں لگا کہ راشد کا کیا مسئلہ ہے پھر آخر کار ڈاکٹروں نے کہا کہ راشد کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی اور ایسا ہی ہوا انگلیاں کاٹنے کے بعد راشد نے شادی کر لی شادی کے بھی چند دن ٹھیک سے گزرے ہوں گئے کہ پھر راشد کا پاؤں سوج گیا اور اب اس سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا وہ تو اس کی بیوی کے سسرال والوں کے گھر کی مہربانی تھی کہ اس کے گھر کا خرچ چل رہا تھا اور وہ ساتھ میں راشد کا علاج بھی کروا رہے تھے راشد کا پاؤں ٹھیک بھی ہو رہا تھا اب پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوج گئی تھی اور اسی وجہ سے پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا تھا پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی گئی راشد کی بیوی سگرا جو کی راشد سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی اس نے جب دیکھا کہ شادی کے بعد راشد صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور پانچ سال ہو گئے ہیں میرے گھر والے ہی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو سگرا نے سوچا کہ جب یہ پانچ سالوں میں مجھے خوش نہ رکھ سکا تو آنے والے وقت میں کیا خاک خوش رکھے گا اس نے پھر راشد سے طلاق لے لی اور وہ راشد کا گھر چھوڑ کر چلی گئی پہلے تو راشد کو سگرا کے گھر والوں کا سہارا تھا لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا اور اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ بھیک سے مانگے ہوئے پیسوں سے صرف وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا جب اس کی دوسری ٹانگ اور پیر بھی سوج گئے تھے جیسے پہلی والی ٹانگ سوج گئی تھی اب اس کی دوسری ٹانگ اور پیر بھی سوج گئے تھے جیسے پہلی والی ٹانگ اس کی سوج گئی تھی پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل بھی لیتا تھا لیکن اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا پھر آہستہ آہستہ اسی سڑک پر جہاں وہ بھیک مانگتا تھا وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا نہ جانے راشد کو قوم سی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا تھا ایک دن ایک بزرگ آدمی راشد کے پاس سے غزرے اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے راشد بزرگ کو کہنے لگا صوفی صاحب میں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا ہم میری کوتاہیوں کے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے معاف کر دے نے ساری کہانی سنا دی اس بزرگ صوفی نے کہا راشد تم نے اپنی امی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ تم اسی کی سزا بھگت رہے ہو راشد کہنے لگا جی صوفی صاحب اللہ نے مجھے میری غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی ایسی دے دی ہے تو آخرت میں نہ جانے میری سزا کیسی ہوگی شاید راشد کا اب آخری وقت آ گیا تھا پھر راشد پانچ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا راشد کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اس سے بدبو آتی تھی اس لئے جو لوگ اس کو بھیخ بھی دیتے تھے تو وہ بھی دور سے ہی پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے اور جب راشد کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی راشد کا جنازہ نہ پڑھایا تھا اور نہ ہی اسے دفنایا گیا تھا بس کوئے اور چیلوں نے ہی اس کا گوشت کھایا یہ تھی راشد کی زندگی جس نے اپنی ماں کو جوتے مار کر دوزخ خریدی تھی راشد کو ایسی سزا ملی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے اس لئے کبھی بھی ماں کے آگے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ماں کی نافرمانی کرنی چاہیے ماں کے دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور بچوں کے زندگی کو بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے اس لئے ہمیشہ ماں باپ کے خدمت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ